اسلام علیکم guys hope کہ اچھے ہوں گے آپ سب اور خیریت سے بھی ہوں گے اور میں ہوں سائیما کیسر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فوڈ یز لائف آج آپ سیکھ رہے ہیں یہاں پر cutting slicing اور chopping vegetable کے لیے fruits کے لیے آپ کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی بھی slicing chopping اور cutting اور بڑے سے بڑی vegetable کی بھی آپ کو chop کر سکتے ہیں چلی کو آپ ایک ٹکڑا لیسن کا بھی slice کر سکتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ آپ کی knife sharp ہونی چاہیے number one پر آپ کا board leveled ہونا چاہیے number two پر اور number three پر یہ ہے کہ آپ نے سبزیوں کے مطابق جس طرح کی سبزیاں ہیں اس طرح کی cutting کرنی ہے i mean کہ اگر آپ شرڈنگ کر رہے ہیں capsicum کی تو آپ نے اپنی fingers کو اندر کی طرف موڑ کے رکھنا ہے اور آپ نے اپنی knife کو بہت slightly consistency کے ساتھ جو ہے وہ move کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ہے fingers بھی بچیں اور آپ کے slices بہت زیادہ اچھے اور thin جو ہیں وہ طریقے سے کٹ جائیں اسی طرح آپ نے اپنے thumb کا خاص خیال رکھنا ہے thumb جو ہے وہ بعض اوقات پہلے knife کے ساتھ تچ ہو جاتا ہے آپ نے thumb کو پیچھے ہٹا کے رکھنا ہے انگلیوں کو اندر موڑ کے رکھنا ہے اور right hand سے یا جس hand سے بھی آپ used to ہیں اس کے ساتھ آپ نے chopping کرنی ہے slicing کرنی ہے یا cutting کرنی ہے کسی بھی سبزی یا fruit کو آپ دو ٹکڑوں میں کٹ کریں ایک پیس پکڑیں اور اس کو slice کریں پہلے انہی slices کو آپ پھر horizontally یا vertically اپنے مطابق رکھ کے chopping کی طرف آ سکتے ہیں کھیرے کا salad بنانا تو بس دو seconds کا کام ہوگا بس ایک بار آپ knife کو صحیح طرح سے چلانا سیکھ جائیں اور اپنے دوسرے ہاتھ کو اچھی طرح سے move کرنا سیکھ جائیں تو آپ بہت آسانی سے دھیروں دھیر salad اور سبزیاں کٹ سکتے ہیں ضرورت ہے تو بس ایک chopping board کی یا ضرورت ہے تو آپ کی توجہ کی چھوٹا سا سکل ہے مگر بہت useful ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے کام آئے گا کیونکہ جناب ہمیں روز ہی بہت ساری سبزیاں اور salad کٹنا پڑتا ہے اور یہ ہمارا معمول کا کام ہے rules یہ ہیں کہ پہلے cut پھر slice اور پھر chop چلیے تو اس chinese cabbage کو کٹ کے اپنے سکل کو آزماتے ہیں ارے واہ ہم نے تو یہ سکل سیکھ لیا chopping cutting اور slicing کرنا کتنا آسان ہے فروٹ کے سلائسز کیجئے اور ہیلتھ بڑھائیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے روز ہی بڑھائیں ی�نگوز ہوگا روز کبک یا